موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شیخ کامران فیچل اور ہم اس وقت موجود ہیں کلب رول گہاری میں جہاں پر آج ہم عوام سے بات کرنے جا رہے ہیں بیجلی کو بیلو کے حوالے سے بیجلی کے بین بہت زیادہ آئے ہیں اس پہ جو اجزال مانا ٹیکس پارہ تیرہ کسد کے شودہ کسد کے ٹیکس لگائے گئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہوا منتاج سے رہیے گا ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ بیلو کی ماری جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اور کہنا میں آپ کو سلیم سلیم صاحب بتائیے گا کہ بیجلی کا بیلہ آپ کا کتنا ہے بیل آیا جی اٹھارہ ہزار روپیا اچھا تو جو بیجلی کے بیلوں میں ٹیکسز لگئے ہیں زافی ان کے حوالے سے کیا کہنا دے تو پریپن ہو دے بیج کو پندرہ ہزار ٹیکس لگ گئے ہیں جیڑی یہ تنکھامہ لیندے نے اسی چال دے نے بیل اسی پرنے آنا دا اچھا اسیاں تے یہ بیندے نے بیل اسی پرنے آتے اے نا نو اسی نشالہ اے نا دے واسطے روز دمامہ کرنے نمازہ پڑھ پڑھ کے غرک ہو جانا اچھا ہاں جی اسی تنگ آئے پہیاں ہر باری کدھی دانے ویچ کدھی منجے ویچ کدھی ان بچے ویچ چندے آئے پہیاں اسی تنگ آئے پہیاں ہسی اے نو آتھ جوڑنے ابھی ساڑی جان چھٹو سانو نی چاہی دے حکمران بلکل نی چاہی دے ہاں جی مہنگ آئی دے والے نا کی گو مہنگ آئی دے والے نا کی دس یہ انہیں انہیں یہ کرنے ابھی اللہ کرے بچے لوکانو باند دیئے ساڑی کو دانے نی پورے ہندے آٹھا نی پورا ہندہ حقیقت گا لے تنگو ہے پہیاں سی کارتو تنگا دیل کارتا گٹی تھلے آجی ہے ہاں جی بات رابدی رحمت تو نامید نہیں ہونا یہ نہ دے ہندیاں رحمت نہیں ہندی ایس گورمنٹ دے ہندیاں رحمت جڑا نمہ ہندہ ہو کہندہ مہید ریاست مدینہ بنا دیاں گا یہ کر دیاں گا وہ یہی ریاست مدینہ یار جتھے آٹھا نہیں لبتا کپڑا نہیں لبتا روٹی نہیں لبتی پجلی بالندوں نہیں لبتی یہ ریاست مدینہ ایمین دی ہے غلط غلے مسلمان نو مسلمان چھوٹ نہیں مارتا یہ ہر باری چھوٹ مارکے سانو نویں گیڑچ دیں دیں اللہ انہوں ایسے گیڑچ دے گا یاد کرنگے جی ناظرین آپ سنوے تھے جذبات یہ کہتے ہیں ہمیں ووڈ لیتے ہیں ہمیں نیا گیڑا دیتے ہیں اللہ تعالی نے کسی اور نئے گیڑے میں دے گا یہ یاد کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی مجودہ ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم محمد اسکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کا بجلی کا بل کتنا ہے میرا ہے پندرہ ہزار چھوٹا پہلے کتنا ہوتا ہے پہلے گریبا پور تاوزنڈ یعنی آپ ڈبل ڈریپل جو ہے وہ اسے کبھی زیادہ نہیں ہوا یہ ٹیکسز لگے ہیں مزید 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 انفلیشن ہوئی ہے تو ایسا نہیں ان کو ذرا گور کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو غریب عوام ہیں جو مزور ہیں وہ زیادہ سی بات ہے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے یہ وسائل بھی نہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دینا چاہیں یا عوام کے لیے کیسے ریلی پیدا ہو سکتا ہے یہی ہے کہ دیکھیں ملک بھی ہمارے یہاں کی قوم بھی ہماری ہے ادارے بھی ہمارے ہیں دیکھنا بھی ہم نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھنے اچھے قانون بنانا چاہیے ان کو گورو فکر کرنی چاہیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ کیسے گرو کر سکتا ہے تو یہ نئے نئے آئین بنا رہے ہیں وہ آئین ممکن نہیں ہے یعنی اچھے نہیں بنا رہے ہیں جی ناظرین یہ ان کا کہنا تھا کہ جو نینے اینڈ بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں بنا رہے انہیں غریب کا سننا چاہیے نچلے طبقے کا سوچنا تاہیے جو پس تریز طبقہ ہے اس کا سوچنا تاہیے تاکہ جو ہے وہ عوام کو ریلیو ملے عوام کا میار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو اس بائی کی طرح لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں غریب ان کو جو ہے وہ ریلیو ملے گا تو یہ حکمرانوں کو دعائیں دیں گے ورنہ اسی طرح ان کو دعائیں ملتی جائیں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آل جالے بھائی جی آل حمدللہ اچھا بھائی نبی جی دے بلہ دے والے نا تے مہنگائی دے والے نا مہنگائی بہت گئی ہے بل بہت آ رہے ہیں نا مہربانی کر کے تے حکمران جڑے ہیں نا ایک یاشیاں گاٹ کرن تے غریبان دے کو حالتے رحم کرن اس واسطے کے ان کے غریب دہ ووٹ بھی غریب دہ ہوندہ ہے تے ایاشیاں حکمران کردے ہیں انہاں واسطے یہ چاہیدہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیدہ ہے انہاں ووٹ بندہ دیوی ہی نا ہے دلہ ساڈہ ہی نہیں کردہ ہے ہونتا سا مرانہ لے ہو گئے ہیں اب ایک امہ توڑ سامنے کھلا ہے ایک مزور آدمی ہوں کہ مکان کرائیدہ ہے صحیح ہے تے بہت بل جڑے نا خراجات پورے نہیں ہوندے ہیں چینی لینے آتے کی مکہ ہوندہ ہے گی لینے آتے گینس مکہ ہوندہ ہے بجلی دہ بل آئے جڑے ہونتا بس مرانہ لے کردہ ہے جڑے حکمران بیٹھے ہیں یا آئے ہیں یا آن آلے ہیں یا چلے گئے ہیں انہاں چاہیدہ ہے کوئی شرم حیاء کرن کہ غریب دے ووٹ ہی نا لے جتے ہیں تے فیر بھی ہیں جڑا ہے مگائی ناندہ ہی تے کرنی ہیں چاہیدہ ہے فیکٹریاں کار کھانے ویج کے تک غزانیں جمع کرنا چاہیدہ ہے ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے یہ جیتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ریلیو نہیں دیتے تو بہت تنگ ہیں غریب آدمی ہے مزور آدمی ہے انکم جو ہے وہ مہانہ ان کی کام ہے لیکن اخراجات وہ بہت زیادہ ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی بیجلی کے بلوں کے حوالے سے بیجلی کے بلوں پر جو ٹیکسز لگائے ہیں انہوں حالے سے یہ اسلام علیکم و علیکم سلام بھائی جن کی حال چاہ لیں اللہ کا شکر ہے بھائی اچھا سر دسنا بیجلی تا بیل توڑا کینا ہے بیجلی کا بیل آیا ہے جی گیارہ ہزار پانچ سور پر بہنگیا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں کیا آپ کی آمدن ہے کتنا آپ کا بیل آیا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے دے اڑی ہے جی چار بچے ہیں میرے اچھا ہے اور گیارہ ہزار پانچ سور پر بیل آیا ہے صحیح ہے اب میں بیل بھر ہوں گا اپنے بچوں کو راشن لے کے جاؤں گا راشن بھی اسمانوں سے باتیں کر رہا ہے صحیح ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ خون ہماران چھوڑتے ہیں ٹیکس ہم پہ ڈالتے ہیں علاج ان کو ہوتا ہے جا کے لندن میں صحیح ہے یہاں سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں لندن ان کے ڈاکٹر بھی لندن ان کی میڈیسن بھی لندن آپ غریب آدمی کہاں جائیں اس کو اپنی بات سنائیں اللہ باک آپ کو صحت اور تندرستی دے میڈیا والے جتنے بھی میرے بھائی ہیں صحیح ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے پوچھا ابھی کس حال میں عوام ہے یہ غریب مزدور عوام جی رہی ہے صحیح ہے اور دیکھے نا بھی ایک پاکستان ازاد ملک ہے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کے اس کو ازاد کروایا کہ بھی ہمارے بچے جو اس ملک میں رہیں گے اور اپنا مستقبل سواریں گے لیکن آپ یہ دیکھو نا ہمارے اوپر یہ ایسے حکمران مسلط ہو گئے ہیں نبے نبے وزیر ہیں اس ملک میں ٹیکس تو ہم جیسے غریبوں سے کی جیب سے جاتا ہے لیکن اعیاشیاں کوٹھیاں کھا رہے ہیں ان کے بچے لندن میں یہ خود لندن میں ان کے ڈاکٹر بھی اللہ پاک نے لندن میں بنایا ہے اللہ کرے یہ لندن کے ہی ہو جائیں ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں اللہ پاک حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما دے حکمران تو وہ ہی تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کس گھر میں چولا چل رہا ہے تو اس میں ہنڈی ہے یا ہنڈی کے اندر پتھر اُبل رہے ہیں وہ دلوں کا حال خوب جانتے تھے آپ کی میربانی ہے آپ آئے ہو اور آپ نے پوچھا بھی ہے آپ گریب عوام کی ساتھ میں ناظرین عوام تنگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پور امید بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی حکمران مل جائے کہ جو عوام کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ کیر کریں عوام کے بارے میں سوچیں نہ آکے اپنے بارے میں سوچیں السلام علیکم سر کیا جا لیں جی بس اوال کی بوچھنے ہیں بیلی بہت زیادہ ہے کنہ بیلہ آگئے تھا بیلہ ہے کوئی پنتالی قصور پیدا پنتالی قصور پیدا بیلہ کنہ آگئے ہیں ہمیں علیکم میں ڈشانے کیابی میکنے بھائٹ گے ناظرین آپ نے عوام کی باتیں سن رہے ہیں کہ عوام تانگ ہے وہ تو بہت بڑا لفظ اسمال کر رہے ہیں کہ بھام سٹ کے مار دے لیکن اللہ کی کام ہے اس میں جو ہے وہ پور امید رہنا چاہیے جیسے بھائی نے بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی حکمران مل جائے تو چلے جو غریب کا سوچے غریب کو فسیلیٹی ہو دے سانو ماری جا رہے ہیں گریب بنو ٹھیک ہے انہوں نے نام کرنا پہ نواز شریف آج سیٹ لے رہے آج مران خان لے رہے ہیں ٹھیک ہو دے سانتے فیدان دے یا سانو سیٹ اندے بوانا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی مجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو ظال بنا ٹیکس لگائے ہیں اس سوالے سے جی اسلام علیکم صاحب جی جی محمد کاشف صاحب بتائیے گا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور یہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے حکومت پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی کے بلوں کے بارے میں میرا تو کہنا یہی ہے کہ جو اضافی ٹیکس لگے ہوئے ہیں غریب عوام بل کمزور ہو جکی بجلی کے بل بجلی تھوڑی زائے ہو رہی ہے ٹیکس لگا کے بل زیادہ دے رہے ہیں میں حکومت پاکستان سے یہی قضارش کروں گا کہ غریب عوام پر درست کیا جائے ان کے حال پر رحم کیا جائے خدا رہا غریبوں کا بھی اس ملک پر کوئی حق ہے تو براہ میربانے بجلیوں کے جو اضافی ٹیکس ہیں ان میں کمی لاکہ غریب کو خوشحال کیا جائے اور ہر چیز مطلب جو ہے نا وہ مول کی ہے ہر چیز سستی کی جائے اور اس کے علاوہ دکانوں کے رینٹ وغیرہ سب کچھ آمدنی بہت کام ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں جزاک اللہ جی ناظرین ان کا کہنا تھا کہ آمدنی کام ہے بجلی کے بل دیں یا دکان کا کرایا دیں کرایا بہت زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے ان کے ٹیکسز میں کمی کی جائے اور مہنگائی بھی کام ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور جو رکشا ڈرائیور موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم سر کی نام ہے تو اٹھا محمد ساہن اچھا محمد ساہن صاحب اے دسیو بھی تو اٹھا بجلی دا بل کنہ آیا دی ایک کری چونہ زارہ آیا جی ایک کری اٹھارہ زارہ آیا جی اچھا پہلے کتنا آندہ جی پہلے پندرہ سو چھے سو ہزار بہت بل آگے یہ حکمران بنے نے انہوں نے اپنی اپنی بھائی کو لندن جا رہا ہے کوئی تا غریب آدمی نے ایک ٹائم روٹری پوری ہوں دی بے لسی پار پار گئے تھا ساڑے بہت بس ہو گئی ہے بچے نے فیصہ نہیں پار سکتے بچے ساڑے بڑوں کو سپول کار بیٹھے رہے ہیں صحیح ہے پیٹرول دی او بڑا انہا مہنگا ہے یہ سواری کرایا نہیں دی ہر بندہ اپنی جگہ دے مجبور پیٹرول بہت مہنگا پل کے مزیر کر رہے ہیں غریب آدمی نے جینا حرام گھٹا ہے رکشہ تو اڈاپنا ہے کے ٹھیکے تھے رکشہ ٹھیکے تھے مکان ہی کرایا تھا اچھا یعنی کرایا مکان تھا کرایا بھی میں نے کنی کے انکم ہے تو آڈی کو پندرہ بھی دار تیز دار کے نہیں انکم اگر تو بہت ہوتا ہے انکم ہی نہیں ہے کرایا کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی بچے ایک ٹائم دی روٹ دکھا دے ایک ٹائم دی بیسے بہت مجبور پریشان بہت ہی سوکب بہت گزارہ کر رہے ہیں ایک ٹائم دی نہیں دکھا دے یعنی تو آڈے جڑے یا وہ مہننہ انکم کام بہا اور خرچے تو آڈے جیادہ ہیں خرچے بہت زیادہ بات گئے ہیں آمدنی بہت کام بہت ہوتی ہیں کہ یہ جڑے ٹیکس گورنمنٹ نے لائے نے بجی دینے نے یہ جی زیادہ تا ٹیکس نے بارہ تیرہ قسم دے ٹیکس رہے ہیں انہیں ٹیکس دے والے کی کہنا جاؤ گئے انہوں نے ساڈی ٹیکس نہیں لانا چاہید ہے ٹیکس جیڑے نا جاڈا 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 وہ لانے ٹیکس اپنے قرضے لائے گئے کہنے جاڈا جاڈا آپ فلان لائے لینے فلان عمران کھا لائے لے پھر شباز شریف نے لائے کے چلا گیا نگران صاحب آئے نے وہ کہندے جی حکومت نگران حکومتہ لے کہندے جی پچھلے نے لیک کے مویدہ کی تو ہے جی غریب آج خود کشی کر رہے ہیں یقین کہا جو کہ روٹی خاطر بچے پیسے کر کر اگلے رہے ہیں بہت خود کشی کر رہے ہیں بہت مجبور یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کرزے لیا ہیں جو آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہے اسی حوالے سے جا ہمیں اس کا خمیازہ غریب آج بنا پتا ہے جی ناظرین ان کا کہنا تھا جو حکمران ہے انہیں اپنی اپنی پڑی ہے غریب آدمی کا جو ہے وہ کوئی نہیں سوچتا جی ناظرین آپ نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے سنی بجلی کے بلو کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں متوسط اور لوئس جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تمام لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ملنا چاہیے تاکہ آپ جو عوام کا سوچے عوام منداز کا سوچے اس کی میارے زندگی کا سوچے جو پالنا مشکل ہو چکا ہے اس حوالے سے جو ہے لوگوں نے آپ سے بات کی تو ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری عوام نکل بھی رہی ہے بجلی کے بلو کے حوالے سے ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے حکومت کو بھی جو ہے حضرت عمر جنسی جلاس پلانا پڑ گیا ہے میں آخر پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ظلم کا موسم کب بدلے گا ظلم کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا اجازے دیجئے اللہ